یہ جو تکلیف شرعی جس کی اوپر آتی ہے لا يُقَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا یعنی کیا ہے تکلیف یا يُقَلِّف جس کو کہتے ہیں یعنی ذمہ داری سونپنے کے معنی میں آیا کرتا ہے وُسْعَهَا وُسْ کہتے ہیں تَوَنَائِی کو وُسْ کہتے ہیں طاقت کو وُسْ کہتے ہیں قدرت کو اللہ سبحان و تعالی کیا ہے کسی کی طاقت سے زیادہ اور کسی کی قوت سے زیادہ اور کسی کی ذرفیت سے زیادہ اسے نہیں آزماتا ہے وُسْعَت وُسْعَت جس کی جتنی وُسْعَت ہے ذرفیت ہے اسی کے مطابق اللہ اسے ذمہ داری دیا کرتا اللہ نے یہ جو ہم پہ تکالیف شرعی رکھی ہیں وہ اسی دکاری نہیں نسکنے جناب اتنی کتھ جڑھ ہے نا ساڑیس کی درہی اتنی طاقت اللہ سبحان و تعالی کیسی کیسی کو بھی اس کی وسعت اس کی ذرفیت اس کی اُس کی جو فاکیلٹی ہے اس سے بڑھ کر اس کو اللہ آزمائش نہیں کرتا یاد رکھو ہمیشہ اس میں جیسے کہ تکلیف مالا یتاق جس کو کہتے ہیں وہ کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی شان کے خلاف یہ نہیں ہو سکتا ہے ایک فرض کیا کہ ایک آدمی پانچ کلو نہیں اٹھا سکتا ہے اللہ اسے کہہ رہی تم دس کلو اٹھاؤ یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ پانچ کلو بھی نہیں اٹھا سکتا ہے تو اس کو دس کلو جہاں اٹھانے کے لئے اگر کہا جائے ٹین کیجی تم نے اٹھانا ہے تو یہ تکلیف مالا یتاق ہے اور یہ کیا ہے یہ محال ہے that is impossible نہیں کہا جا سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کے بارے میں کہ وہ کسی فرد کو کسی مرد کو کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ اس پر آزمائش کرے یہ نہیں ہو سکتا ہے ہمارا اللہ کیا ہے عادل مطلق ہے عادل مطلق ہے وہ عادل اور عدالت کے بغیر کوئی کام جو ہے نا ایسا نہیں کرتا ہے وہ ایک سال کے بچے سے کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم روزہ رکھو وہ ایک پانچ سال کے بچے سے کبھی نہیں کہتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ ایٹین آورز نائٹین آورز کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے نہیں وہ نہیں کہتا ہے اس نے کوئی واجب نہیں قرار دیا ہے نہیں ہے اس کا کوئی بھی یعنی آپ دیکھیں اللہ نے جتنے بھی احکام صادر کیے ہیں جتنے بھی اس کے احکام ہیں احکام یعنی دیوائن لوز جتنے بھی اس کی دیوائن لوز ہیں جتنی بھی اس کی شریعت ہے شریعت کے ہر حکم میں انسان میں طاقت ہے تو اس نے حکم دیا ہے طاقت ہے تو حکم دیا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمانے کے جو حوادث ہیں حالات کی وجہ سے حالات کی وجہ سے انسان کے یعنی کیا کہتے ہیں کہ ذرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے حالات کی جو ہیں سیچویشن کے بدلنے سے ممکن ہے ایک آدمی بلکہ ٹھیک ٹھاک ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے لیکن بیمار ہو گئے ہیں حالات بدل گئے ہیں حالات کے بدلنے سے جو ہیں نا اس کے اوپر اللہ نے کہا دیا نہیں تمہارے لیے جو ہیں نا وہ ریلیکس کر دی اللہ نے ریلیکسیشن ہے اس کے لیے ٹھیک ہے جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں جب تم جو ہیں نا وہ بہتر تمہاری طبیعت ہو جائے روزہ رکھ